سینٹرانوار اللہ کا کٹ جائیں گے تنگیز صاحب شکریہ جناب چیئیمنٹ مرہومہ کریمہ بلوچ کے حوالے سے کچھ دوستوں نے یہاں پہ بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے تقدس کے لیے اس کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرنا اس پیرائے کو بتانا کہ واقعہ کیا ہوا ہے شاہد ایوان میں اور باقی پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو حقیقت کے چند نوانسز ہیں چند پہلو ہیں ان کا ادراک نہ ہو مرہومہ کریمہ بلوچ ان کا انتقال پچھلے ماہ کینیڈا میں گھر سے غالباً نکلنے کے کوئی چوبیس یا آٹالیس گھنٹے کے بعد کنیڈین آثورٹی اس کے علم میں آیا کہ وہ ڈیسیز ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں جب ان کی مسنگ رپورٹ وہاں پہ درج ہوئی جناب چیئرمن یہ بتاتا چلوں کہ مرہومہ بی ایس او آزاد کی چیئرمن تھی اور پچھلے سال غالباً راکھی بندن کوئی رچول ہے کوئی ایک دن ہے جس میں انہوں نے پرائم میریسٹر آف انڈیا موڈی سے بحیثیت ایک بین اپیل کی تھی کہ پاکستان کی انٹیگریشن میں وہ کوئی کردار ادا کرے اور ان کی مدد فرمائے ہاں ہمیں ان کے افکار سے اختلاف تھا اختلاف نہیں تھا بلکہ شدت کے ساتھ اختلاف تھا وہ پاکستان کو انڈو پہ یقین کرنے پہ یقین رکھتی تھی جو پاکستان کے خلاف ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بی ایس او آزاد کے تانے بانے ملتے تھے وہ ان کے رفقہ ان کے خاندان کے لوگ بہت سارے لوگ اسی فلسفے پہ عمل پیرات ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ اسی ڈینر کی فلائگ کیریئر رہی جس کا ہم کھل کے مضدمت بھی کرتے ہیں اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں سیاسی طور پر ریاست پاکستان نے ان کی رائٹ آف بریل اور تتفین کا جو حق ہے جو بائی ورچو آف برت چاہے ان کو پاکستان کے ساتھ اختلاف تھا یا ناپسند تھا یا پسند تھا وہ رائٹ ڈینائی نہیں کیا وہ فیکچل پوزیشن اس لیے کلریفائی ہونی چاہیے کہ مرہومہ کا جست خاکی اس وقت تمپ میں مدفون ہے ان کی تتفین وہیں ہوئی ہے تو یہ فیکچولی درست نہیں ہوگا کہ جی ان کو تتفین کی اجازت نہیں دی گئی ہے تتفین کی اجازت ان کو یقیناً دی گئی اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس وقت مدفون ہے یہ ہے فیکچول پوزیشن تتفین کا جو عمل تھا اس کے حوالے سے سوالات ضرور اٹھائے گئے ہیں جناب چیرمن جس بیگراؤن میں جس قسم کا وہ سیاسی پسمنظر رکھتی تھی کوئی بھی ایڈمنسٹریٹیف سینس ہو اور اس میں سندھ پولیس نے لیٹ لی ہے جس کو ریاست پاکستان بیک کرتی ہے اون کرتی ہے میں اس میں سندھ پولیس کو کوئی ایکسکلوسف فورس کے طور پر نہیں دیکھتا کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا آپ ایک پریانٹیف ایڈمنسٹریٹیف سینس رکھتے ہیں انہوں نے ایک ایمبلنس میں ان کی والدہ جو کہ دو گاڑیوں میں ان کے لوائکین ان کے باقی رشدار ان دو گاڑیوں میں تھے اور جست خاکی کو ایمبلنس میں رکھے پولیس پروٹیکشن میں اسکارڈ کیا گیا فرم ون ڈسٹرکٹو این ایڈر یعنی کراچی سے وہ بیلا ڈسٹرکٹ پولیس نے اس کو ٹیک آور کیا پھر بیلا سے تربت پولیس نے ٹیک آور کیا اور جو دفن ہونے کی جگہ تھی وہاں تک پروٹیکشن پروائیڈ کی گئی اب اگر آپ اس کو کنسٹرو کریں گے اور کہیں گے کہ جی میت اغوا ہو گئی کل کو لوگ لیڈی ڈیانا کی جو میت تھی اس کو سٹیٹ بیریل دیا گیا سٹیٹ پروٹیکشن دی گئی اس کی بھی انٹرپٹیشن اگر ایسے لوگ کریں جو کہ ان آثورٹیز پہ ان کی موت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے تھے اور کہیں گے جی ان کی میت اغوا ہو گئی تو یہ بڑی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہوگی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی نے کسی میت کو اغوا نہیں کیا جو پروٹیکٹیف پروٹیکشن تھی وہ پروائیڈ کرنا گورنمنٹ آف دا ڈے کا پروینشل گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا دونوں کی ذمہ داری تھی باقی بات رہی ان ریٹرکس کی دیکھیں یہ سوال ہم سب اٹھائیں گے کچھ لوگ ہمیں گالیاں دیں گے اس فورم پہ اور کچھ ہمیں شاید اپریشیٹ کریں گے یہ سوال میں بحیثیت بلوچستانی بحیثیت پاکستانی یہ اٹھاتا ہوں کہ کریمہ اور ان کے جو رفقات ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ شروع کیا جنہوں نے بندوق اٹھائی جنہوں نے آمڈ سٹرگل کو دعوت دی تو تک میں دوہزار آٹھ میں زاکر مجید اور سنگت سنا براوی میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دا جنگ نن بشکرین دا منافق آکھ اور اس سے منافق مراد ان کی نیشنل پارٹی اور بین پی مینگل تھی ہم تو شاید کفر کے زمرے میں آتے ہیں کہ دا منافق آکھ نہ نے پا رہا کہ ریاست تو عید کب ہو یہ منافق ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ریاست سے بات کرو یہ ہمارا خون بھی چاہتی ہے اور دشمن کا خون بھی چاہتی ہے یعنی وہ آمڈ سٹرگل کی ایڈوکیسی کرتے ہیں یہ بالکل سنجیدہ سوال بلوچ انٹیلیجنشیا سے پاکستانی انٹیلیجنشیا سے کسی بھی فورم پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ کیا آمڈ سٹرگل اور وائلنس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے اگر وائلنس کی ریشنلائزیشن ہونی تھی تو پھر حکیم اللہ مسود کی بھی ہو جائے گی اگر وائلنس کی ریشنلائزیشن ہونی ہے پھر دنیا میں ہر طرف لیبرل ڈیموکرسی ویل ڈائی ڈاؤن اور اتھاریٹیرین اور فیشس ریجیم جو ہے جو یقینی وائلنس پہ رکھتے ہیں پھر ان کا دور دورہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ there will be a good وائلنس and a bad وائلنس یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری جتنی سیکلر لبرل ڈیموکراتک پارٹیاں ہیں وہ تو ریلیجس انسپائیڈ مذہبی خصوصی طور پر اسلام کے حوالے سے جو وائلنس عبرے اس کو تو برا بلک ہے اس کو تو کنڈیم کرے اس کے اگینسٹ انویٹیشن دے لیکن اگر اتھنیسٹی کے نام پر وائلنس ہوتا ہے جب یہی گروہ اٹھتے ہیں اور نازمہ طالب جیسی اکیڈیمیا کو جو کہ ایک پروفیسر تھی بلوچستان یونیورسٹی کی لیکن چونکہ وہ اردو زبان بولتی تھی وہ اردو بولنے والے طبقے سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے ٹارگٹ کر کے الیمنیٹ کیا اس کو اور بڑی بے شرمی کے ساتھ بیل اے نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کی کوئی کنڈیمنیشن نہیں ہوگی اور اس کے لیے اتنا غصہ اتنا نفرت نہیں ابرے گی جتنا ایک نیچرل ڈیتھ میں کریمہ کی تدفین کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے ریاست پہ یہ الزام لگایا گیا کہ کنیڈین آتھارٹیز معلوم کرے ان کا قتل کیسے ہوئے میں عوضات کہتا چلوں وہ فوت ہو گئی اور کنیڈین آتھارٹیز یہ کہہ رہی ہے کہ there is no foul play in her death اگر اس کے باوجود یہ اس ہاؤس کو اور اس ملک کو 22 کروڑ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں یا مس لیڈ کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی طوری کے سے پاکستان کی آتھارٹیز کا ہاتھ ہے تو آئیں سامنے بات کریں ایک نیچرل ڈیتھ کو پولٹیسائز کر کے ایک اتنیسٹی کو دوسرے اتنیسٹی کے خلاف کھڑا کرنے کی ہم مضمت کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس کے ارد گرد جو حقائق ہوں گے ان حقائق کو بیان کرنا ہمارا بھی مورل فرض ہے اس سے پہلے ساجد صاحب سویڈن میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو بھی اسی طرح ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جب آپ کسی بخصوص ایجنڈے کے تحت ریپیٹیشن کے ساتھ سرٹن واقعات کو ایک خاص انگل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ حقیقت کا بیان نہیں پروپگنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور یہی پروپگنڈا کا اصول ہوتا ہے ہم پاکستان کی سرزمین پہ جو بھی ملٹنسی کرتا ہے جو وائلنس کرتا ہے اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں پاکستان کی کونسٹیٹیوشنل لاؤفل لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جب اپروپرییٹ فورس اف اپلیکیشن کرتی ہے اور اس وائلنس کو کرب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کو ہم لیجٹیمیٹ تصور کرتے ہیں ہم اس کو درست تصور کرتے ہیں یہ ان کا کونسٹیوشنل اور لیگل مینڈیٹ ہے انٹرنل آرڈر رکھنا اقارڈنگ to the constitution and united nations charter is the sovereign right of the state of Pakistan اغوا آپ گرفتار کر لیں تو اس کو یہ اغوا کے نام دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں state authorities نے جب کسی کو اپریہنڈ کرنا ہو اس اپریہنشن کے عمل کو ایران میں گرفتاری کیا جاتا ہے افغانستان میں گرفتاری کہا جاتا ہے امریکہ میں گرفتاری کہا جاتا ہے بلوچستان میں جب ہو تو وہ اغوا ہو جاتا ہے یہ یونیک انٹرپٹیشن سیمنٹکس الفاظ کے ہماری سمجھ سے بالتر ہے ہم نیم پڑے لکھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کوئی سینئر ہماری رینمائی کر دیں اس جملہ بازی سے حقائق نہیں بدل سکتے ہزاروں افراد کا قتل کیا ہے ان لوگوں نے ان وائلنٹ اور گوری ایکٹس میں یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاٹسپیشن ہے ان کی اس طرح کی گفتگو سے ان کے چہرے چھپ نہیں سکتے اور ان قاتلوں کے خلاف ہم اپنی آخری سانسوں تک we will resist them and i wish somebody has resisted them in 1970 as well east pakistan تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی ہم politically resist کریں گے ہم administratively resist کریں گے we own state of Pakistan they equally share it with us لیکن اگر گھر کے وجود کے خلاف کوئی جائے گا تو ہم گھر کے سربراہ سے لے کر گھر کے چوکیدار تک سب کے خلاف resist کریں گے جناب چیمن مرہومہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہ روز جزا اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں ایسے باکے پر لیکن حقائق کو مسخ قطع نہیں کرنا چاہیے نہ کسی نے اس کی میت کو اغوا کیا ہے نہ وہ کسی ایسے واقعے میں اس کا انتقال ہوا ہے جس سے وائلنس کا کوئی شائبہ پیدا ہو لفظ شہادت استبال ہو رہا ہے ان کے لیے جیسے کسی نے ان کی جان لے لی ہے وہ نیچرل قوز سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس ڈیتھ کے نتیجے میں ان کی خواہش تھی ان کی لوائکین کی خواہش تھی کہ ان کی تتفین ان کے آبائی علاقے میں ہو اور وہ عمل بھی پیسفل انداز میں مناسب انداز میں کنکلوڈ ہو چکا ہے میرے خیال میں this should be end of the matter